آپ ناظرین شماہ سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی آئیے نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر اس سے قبل ہم آپ کے سامنے ایک پیشکش رکھنا چاہتے ہیں شماہ نیوز کے خصوصی پیشکش یہ کہ ہوتل مالکان کے لیے خوش خبری امام و موزن کو مفت کھانا یا ناشتے کی سہولیت فرائم کرنے والوں کو شماہ نیوز چینل پر مفت میں کیا جائے گا ان کی ہوتل اور ان کے ریسٹورنٹ کا پرموشن ترکی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ مصطفی شابوک کو پندرہ پیروکاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا زلزلے کے بعد مذہبی گروپ قائم کرنے پر کارروائی کی گئی تھی بھارت اور کینیڈا تعلقات میں تناؤں ہندوستان نے کینیڈا پر بھارتی سفارتکاروں کو حراسہ کرنے کی الزامات لگائے پروٹوں حکومت پر انتہا پسندوں کو پناہ دینے کا الزام آیت کیا امریکہ کا بھارت پر الزام بھارت سیکھ علاقی پسند کے قتل کی تیغیخات میں کینیڈا سے تاؤں نہیں کر رہا بسیح تاؤں کی توقع کا اظہار کیا ہے سعودیہ اور فلیپین کا تاؤں تاؤں کی شعب میں تاؤں کیلئے مہادہ کیا گیا پیٹرولیم اور قابل تجید تاؤں کی میں سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق ہوا مصر میں مسافر بس حادثہ سوئیز میں سات افراند ہلاق اور پچیز زخمی ہو گئے حادثے کی وجہات کی تیغیخات جاری ہے جمہو کشمیر میں نئی حکومت عمر عبداللہ نے تین سو ستر کے بعد پہلی منتقب حکومت کے وزیر آلہ کا حلف لیا کانگریس نے کابینا میں شمولیت سے انکار کر دیا بیرائج میں فرقہ وارانہ تشدد جلوس کے دوران فائرنگ سے ایک شخص حلاق مسلمانوں کی ایک طرفہ گرفتاریاں شروع ہو گئی چننائی میں مسئلہ کار بھارش آئی ایم ڈی کے وارننگ کے بعد شہری اپنی گاڑیاں فلائی آور پر پارک کر رہے ہیں ٹرافک پولیس نے گھڑی گاڑیوں کے چالانہ شروع کر دیئے حیماچر پردیش میں کار حادثہ حادثے میں تین افراد ہوئے حالات حکومت نے متاثرہ خاندانوں کو فوری مالی امداد پرائم کی بیہار میں زہریلی شراب کا سانیہاں سارن میں ایک شخص حالات سیوان میں مرنے والوں کی دیداد میں اضافہ کاختشاہ پیدا ہو گیا ہے کریم نظر میں افسوسناک واقعہ پانچ سالہ بچی دل کا دورہ پڑھنے سے جابہ والدین کے سامنے کھیلتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گئی عویسی کی ہاپور کورٹ میں پیشی اے آئی ایم ایم کے صدر بیرسٹر اسود الدین عویسی دوہزار باویس اسمبلی انتخابات کے مہم کے دوران فائرنگ کیس کے سماعت کے لیے ہاپور کورٹ میں پیش ہوئے حیدر آباد میں درقیتی کاموں کا جائزہ اے آئی ایم ایم کے فنور لیڈر اکبر الدین عویسی کی قیادت میں اے آئی ایم ایم کے وفت نے حیدر آباد کلیکٹر سے ملاقات کی اور اسمبلی حلقوں میں جاری ترقیت اکاموں پر تبادلیں خیال کیا آئی ای ایس آفیسر کی ریپورٹنگ تلینگانہ ہائی کورٹ نے آئی ایس آفیسر امر پالی کی ارضی خارج کر دی انہیں فوری طور پر آندرہ پردش میں ریپورٹ کرنے کا حکم دیا سائیبر کلام بیداری میں اداکارہ کی شمولیت حکومت ہند نے اداکارہ رشمکہ کو سائیبر کلام بیداری پروگرام کا سفیر مقرر کیا جو عوامی آگائی بڑھانے کے لیے شروع کیا گیا ہے یہ تھی آج تک کی سپیڈ نیوز جڑے رہی ہے شامانیوز سے شامانیوز کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے مجھے دیجئے اجازت آدھا